سورة القحف مکمل ہوئی حمدللہ میسج بہت واضح اور بہت کلیر ہے پیغام ایسا ہے کہ جو صرف ایک دفعہ پڑھنے اور ایک دفعہ سمجھنے کا نہیں اسے ہر جمع پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ باتیں کبھی نہ بھولیں کیونکہ ہر شخص قدم با قدم روز بروز آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے نہیں معلوم کہ کس وقت کس کی باری ہے کس کا نمبر آجائے کس کو بلالیا جائے اور اس سے کوئی پرار ہے ہی نہیں کہیں جا سکتے ہی نہیں تو جو پڑھے گا اسی کو روشنی ملے گی اسی کے لئے نور ہوگا اسی کے اندر آخرت کا شوق ہوگا کیونکہ انسان پڑھتا ہے پھر بھول جاتا ہے پھر پڑھتا ہے پھر یاد آجاتا پھر یاد آجاتا ہے تو مرتے دم تک ہمیں مسلسل اور ہم میں سے ہر ایک کو مسلسل یاد دہانی کی ضرورت ہے صورت ایک طرح سے انسان کی زندگی میں جو امتحان پیش آنے والے ہیں ان کی آگاہی بھی ہے اور ان کی یاد دہانی بھی کیونکہ ہم سب ہر روز مختلف طرح کی امتحانوں سے گزرتے ہیں ہم پر مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں کبھی دین میں آزمائش کبھی مال کی آزمائش کبھی علم کی اور کبھی آثورٹی کی ان سب آزمائشوں کے پیچھے انسان کو ناکام کرنے میں طلاح ہوا ہے اس کا دشمن ابلیس لہذا اس سے بھی چکرنا رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں اصل مقصد سے نہ ہٹانے پائے ان روز مرہ کے فتنوں کے علاوہ سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال جس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت تک اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہ ہوگا کیونکہ دجال کے آتے ہی فتنوں کے دروازے پھل جائیں گے پھر یاجوج ماجوج قیامت اور پھر اس کے بعد آخرت حساب کتاب کا دن آمال کے پیش ہونے کا دن پھر عبدی انجام جنت یا جہنم اور ہر شخص جس چیز کے قابل ہوگا اللہ کے فیصلے کے مطابق وہیں پر بھیج دیا جائے گا اس سارے سیناریو میں ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں پوری دنیا بھی کامیاب ہو جائے تو ہمیں وہ کامیاب نہیں کر سکتے اور اگر سب ناکام ہو جائے تو ان کی ناکامی ہمیں نقصان نہیں دے سکتی اگر ہم کامیاب ہیں لہذا ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے کیونکہ عموماً ہم توجہ کا مرکز دوسرے لوگ ہوتے کہ وہ کیا کرتے ہیں کامیاب وہی ہے جو اپنے بارے میں سوچے اپنی فکر کرے عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر لیں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں اما چاہوں گی کہ آپ ان آخری آیات میں اگر دوبارہ ایک ایک آیت کو لے لیں اور ذرا دیکھیں کہ کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں کیونکہ آیات اہم تھی اس لیے میں نے بیچ میں بریک نہیں کی کہ ایک دفعہ مکمل ہو جائے تو پہلی آیت ہے اگر اس سے مراد آخرت لے لی جائے تو ذرا اپنے آپ کو ایک بڑے کراؤڈ میں محسوس تو کریں کہ وہاں آپ کی آئیڈنٹیٹی کیا ہوگی کہاں ہوں گے آپ کیا کر رہے ہوں گے کچھ آتا ہے امیجنیشن میں کسی کو کلسٹر فوبیا ہے بھیڑ سے اور حجوم سے گھبرات ہوئی کسی کو دل بند ہوتا ہے دل چاہتا باہر نکلیں بھاگیں یہاں سے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے لگتا ہے دم گھٹ جائے لگتا ہے گم ہو جائیں گی مجھے بھی عاد ہے کہ ایک عید کا دن تھا تو میں نے سوچا صبح صبح نماز سے پہلے تباپ کرلوں اور ابھی میں پہلے ہی چکر میں تھی کہ میں اس طرح ہاتھ بیچوں پس گئی کہ مجھے لگے کہ اب میں شاید ہی بچ سکوں اور یہ تو کچھ میں نہیں چند ہزار لوگ ہوتے ہیں ایک وقت میں تو حجوم میں اگر آپ کو چلنا پڑے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جا کے ادھر کو رہیں ایک پورا ریلہ ہوتا ہے نیسے موج بے رہی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعَا پھر آپ امجنشن میں لائے وَعَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ اِذِلِّ الْكَافِرِينَ اَرَدَا وہ جس کے ذکر سے لوگ بھاگتے تھے جس کے لیے آنکھیں نہیں کھولتے تھے آج وہ سامنے آ کھڑی ہے اب کیا کریں گے ایسی طرح کوئی چیز انسان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کاش موت آ جائے لیکن اس وقت تو موت بھی نہیں ہوگی ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا لیکن یہ کس کے ساتھ ہوگا کس کی کیفیت یہ ہوگی اللَّذِينَ قَانَتْ آئِنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَقَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ السَّمْعَا جو اللہ کے ذکر اللہ کی کتاب اللہ کی آیات اللہ کی نصیحت اس کو نہ سننا چاہیں نہ پڑھنا چاہیں نہ دیکھنا چاہیں مر جائیں گے مر جائیں گے کدھر جائیں گے غفلت کا پردہ سب سے بڑا پردہ ہے جس کو پھڑنا انتہائی مشکل ہے آنکھوں کا پردہ بھی ہٹ جاتا ہے انسان اگر آنکھیں کھول لیں باقی پردوں کو بھی انسان ہٹا دیتا ہے بادل بھی چھٹ جاتے ہیں اندھیرہ بھی چلا جاتا ہے لیکن اگر انسان کا دل ہی نہ جاگے ایک دفعہ میں نے سورت لقمان کی شروع کی آیات مجھے بہت ہی زیادہ اپیل کی کسی جگہ میں نے اس کا لیکچر سنا تھا تو میں نے اس وقت کسی طرح شیئر کرنے کی کوشش کی کہ ویسے تو وہ اتنا نہیں انٹریسٹر ہوتے لیکن شاید یہ آیا تو اتنی خوبصورت ہیں شروع میں تو ابھی میں نے شروع ہی کیا تھا نا تو ان کا موٹ آف ہو گیا اور میں چھپ ہو گی اور وہ اٹھ کے چل پڑے تو اگلے میں نے آیات دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ مجھے ایسا رہا جیسے مجھے اللہ حال دکھا رہے ہیں کہ اگر تم یہ عملی اللہ مستقبرا ہے جو کہ ایک بچے کو بھی نظر آ جائے گا لیکن جب میں اللہ کے کسی حکم سے ایسے ہی نظریں چرا کر اور چل پڑتی ہوں اس وقت مجھے اپنا تقبر خود بھی نظر نہیں آتا اور میں اس سارے لسن کے دوران آج اپنے آپ کو یہی چیک کرتی رہی ہوں کہ ہم لوگ ادھ سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں کہ ہم تو سنتے ہیں قرآن تو ہمارے لئے تو یہ نہیں ہے لیکن سننے کا مطلب صرف کانوں میں ڈالنا تو نہیں ہے تو عمل ہے عمل اس کا کرائیٹیریا ہے کہ ہم نے کتنا سنے کہ جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں دہت سے میرے ذہن میں تو سارے لسن میرے ہی لئے ہے اور ہم سب کو میں خالی اسی طرح ہی لینا چاہیے بلکل دوسرا بڑا سبب افحسب اللذین کفرو ایت تخیدو عبادی من دونی اولیاء دنیاوی سہاروں کی جھوٹی امید جب انسان اللہ کو سہارا نہیں سمجھتا اور دوسروں پر تقیہ کر لیتا ہے تو بھی انسان اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ابھی ہم نے اس سے پہلے سرہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر ففٹی سیون میں بھی یہی پڑھا تھا کہ لوگ جو دوسروں کو انہا لیتے ہیں اور وہ دوسروں کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں جس میں ہم نے تھا کہ وہ سارے تو خود اللہ تعالی کی طرف ہیں اور میں یہ شیر کرنا چاہتی تھی کہ میرا تھوڑا سا ٹائم سپنٹ ہوا تھا ایک ہندو فیملی کے ساتھ ہمارے نیبر رہے تھے لاسٹ ٹوئیئرز پہلے تک تو ان کا یہ تھا کہ وہ لوگ بھی آج ہم لوگ مسلمانوں کے ہم کہتے نہیں ہم پیروں کو اس طرح تو نہیں مانتے اور وہ آنٹی ان کے ساتھ میری ڈسکشن اتنی ہوئی تھی کینٹ پہ اور میں انہیں کوشش کرتی تھی میری ڈیسٹرز مجھے کہتی تھی کہ آپ ان کو کوشش کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو جب میں اس طرح بات کرتی تھی وہ آگے سے مجھے کہتی تھی کہ ہم لوگ ان کو اللہ تو نہیں مانتے اللہ اصل میں بہت بڑا ہے اور ہم ڈائریکلی اللہ سے مانگ نہیں سکتے اس لئے ہم ان سے مانگتے ہیں تو یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر اس میں یہ ہوتا کہ زلزلہ آیا تھا تو انہوں نے جو بت بنایا ہوئے تھے تو انہوں نے جب زلزلہ کا اتنا شدید جھٹکایا تو آکے کہتی آپ ہمارے بتوں کو غلط کہتے ہیں دیکھیں میرے بت نہیں ٹوٹے اگر وہ غلط ہوتے تو وہ ٹوٹ جاتے اور میں ایک دم ہوئی کہ میں اب ہم سارے باہر آگئے تھے تو میں کہ ان کو کیا جواب دوں اور اس کے یہ ہوا کہ دوسرا جھٹکا ہے تو ان کے گھر کے چار جو انہوں نے بنایا تھے وہ ٹوٹ کے اور نہ انہوں نے لاکے باہر رکھ دیئے تو میں نے ان کو کافی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان کو بناتے ہیں یہ تو اس طرح ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو آگے سے کہتی ہیں نہیں ابھی یہ ٹوٹ کے ہیں وہ جو میرے اندر والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے دیکھوں ان کی وجہ سے میں بچ گئی ورنہ میں نہ بچتی وہی بات آنا کہ دل کی آنکھیں کھلنا سب سے مشکل کام کتاب شفاعت اقبال کے لانی کی شفاعت اقبال کے بارے میں آپ پڑھیں اس میں آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس سے مراد دراصل کیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خود کوئی کام نہ کرے اور دوسروں کے سہارے کامیاب ہونے کی تمنہ رکھیں انشاءاللہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی دین انسانوں سے نہیں پڑھا جاتا انسان تو غلطی کا پتلہ ہوتے ہیں انسان غلطیاں کر سکتے ہیں اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ دین کی بنیادیں کیا ہیں اصلیت کیا ہے کتاب کیا کہتی ہے رسول کیا کہتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اگر کسی دین کی سچائی کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھو کہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ تو اپنی مرضی کرتے ہیں لوگ تو بیک ہیں کوئی شیطان کی پیر بھی کریں گے تو لوگوں کے پیچھے تو ہم اپنا دین نہیں بدل سکتے سور کший کہا is a beautifully painted canvas of life all the tests and trials of life are given and there is a subtle message when you go from one ayat to the other ayat i linked the beginning of the lesson of the beginning of the surah to the end at the end Allah gives our state what will our state be on the day of judgment and right at the beginning Allah gave us the criteria of our friends so it all boils down to one fact The bottom line is that You will be on the day of judgment If you will lead Is according to the company And environment you keep The bottom line is that Good companion Knowing the reality of life Calling to Allah Allah to Allah Musa and Khizar Humbleness Humility Sincerity Remembering the hereafter This means that The truth is The world The truth is The truth is The truth is The truth is The one who faces The truth is The truth is The truth is Which has been The truth is The truth is اور غار بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ہی جیسے ہوتا نا جیسے ایمان چھپا ہوتا دل کے اندر اسی طرح بعض وقت انسان کو خود بھی ہائیڈ کرنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِي یعنی اچھے کمپینینز کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیں جو سب و شام اللہ کو یاد کرتے ہوں دوسرا ٹرائل جو ہے وہ فتنہِ مال اس کا حل کیا ہے کہ انسان آخرت کی یاد رکھے اور آخرت کے انجام کو نہ بھولے اور اس کے بعد آمالامے کا ذکر آیا ہے وَبُدِيَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ وَمَشْوِقِينَ مِمْ مَا فِي انسان کا سارا دن عموماً کس کوشش میں گزرتا ہے مال کے لئے دوڑ دھوپ کرتے وقت تو جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے دنیا کی اچیومنٹس کے لئے وہ سب لکھا جاتا ہے چھوٹی آفٹو یا بڑی آفٹو قیامت کے دن وہ ساری کوششیں انسان کے سامنے رکھ دی جائیں گی اس فتنے سے بچنے کے لئے کیا ہے کہ انسان اللہ کی یاد کو نہ بھولے تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں تیسرا ٹرائل کہاں ہوتا ہے انسان کا علم میں علم کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے علم کا نہ ہونا بھی امتحان ہے لیکن علم کا ہونا بھی اس سے بڑا امتحان ہے کیونکہ جب انسان کے اندر علم آتا ہے تو عموماً تواز و رخصت ہو جاتی ہے آجزی ختم ہو جاتی ہے بہت بڑا ڈر ہوتا ہے تکبر کا کیونکہ انسان کیا سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا مجھے سب پتا ہے مجھے سب آتا ہے تو اس کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہیے اپنے اندر کیا پیدا کرے آجزی پیدا کرے کچھ بھی آتا ہو تو کیا سمجھیں بہت کچھ سیکھنا ابھی ابھی کچھ نہیں آتا اور اس کے لئے انسان جن سے علم حاصل کرے ان کے لئے تبازو اختیار کرے اور پورے عدب آداب سے علم سیکھے وَلَا آسِي لَكَ أَمْرَا اس کے بعد اگلی ٹرائل کہاں سے آتی ہے آثورٹی سے انسان کے پاس جو بھی کوئی اقتدار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَصُولُنْ أَنْرَئِيَتِهِ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ذلکرنین کی شکل میں بہترین لیڈرشپ کا کانسپ دیا گیا کہ انسان کسی بھی جگہ جب نگران ہو کوئی بھی آثورٹی اس کے پاس ہو چاہے وہ اپنے گھر میں ہو چاہے وہ باہر ہو مثلا سفر پر آپ نے فرمایا نکلے تو اگر تین لوگ ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں تو کہیں پر بھی انسان کو کسی بھی کام کی جب ذمہ داری سونپی جائے کوئی لیڈرشپ دی جائے کسی بھی کام میں تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے اور توازو پیدا کرے ہمبلنس جیسے ذلکرنین کے اندر تھی آخرت کی آدھ اور پھر جو کچھ بھی کرے انسان اس آثورٹی کے ساتھ تو کریڈٹ خود کو نہ دے بلکہ کیا کہے حَذَا رَحْمَةٌ مِّرْرَبِّ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے یہ کام کروا لیا عمل کی بات اس میں کیا ہے کہ انسان کرے کیا ہم؟ کیا کرے کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا سَالِحَا اور وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا آغاز کس سے وہ تا سورة القحف کا الحمدللہ سے اور اختتام پر کیا کہا کلمات و ربی کی بات آئی کرنے کے کام کیا ہیں ایک طرف انسان اپنے ایمان کو بچائے جیسے اصحاب القحف نے بچائے دوسری طرف انسان اپنی عبادات کو اللہ کے لئے خالص کرے شرک اور بدد سے اپنے آپ کو بچائے تیسی طرف اپنے اخلاق کو اچھا رکھے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے پاس علم حاصل کرتے وقت اچھا اخلاق اپنایا تھا اور جیسا ذلکرنین کا اخلاق اچھا تھا اتنی آلہ آثارٹی کے باوجود اتنی کامیابیوں اور اچیومنٹس کے باوجود چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر کا کام کرے جیسے باغ والے کو تلقین کی تھی کس نے اس کے دوست نے اور پانچویں چیز یہ کہ انسان دعوت اللہ کا کام کرے وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا وہ لوگ جو قرآن سے غافل ہیں وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں خدا کی یاد سے دور ہیں ان کو خدا کی طرف لائے